اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے جی ہمارے پاس الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس اینڈ الیکٹرک پوٹینشل اب یہ دو ٹرمز ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آسان سی آسان طریقے سے اس کو سمجھاؤں تو اب آگے چلنے سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ٹرم جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں آپ نے وہ ٹرم یاد رکھنی ہے مثال کے طور پر یہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں اس جگہ پر گریویٹیشنل فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے اب اس جگہ پر میں نے سپیس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کنسیڈر کر لیا اب میں کہتا ہوں میں نے اس چھوٹے سے پوائنٹ کی اوپر ایک میس کو لا کے رکھ دیا ظاہر اسی بات ہے یہ فیلڈ ہے تو اس اوبجیکٹ کے اندر اس میس کے اندر اس پوائنٹ پر پوٹنشل انرجی سٹور ہوگا جتنا پوٹنشل انرجی پر یونٹ میس اس پوائنٹ پر سٹور ہوگا وہ اس پوائنٹ کا کیا کہلائے گا گریویٹیشنل پوٹنشل کہلائے گا اسی طرح سے لیٹ کر لو کہ اس جگہ پر الیکٹریک فیلڈ ہے اس جگہ پر کیا ہے الیکٹریک فیلڈ ہے اب الیکٹریک فیلڈ میں میں نے اس پوائنٹ کی اوپر ایک عدد چارج کو رکھ دیا اب جتنا پوٹنشل انرجی پر یونٹ چارج اس پوائنٹ پر سٹور ہوگا وہ اس پوائنٹ پر کیا کہلائے گا الیکٹریک پوٹنشل کہلائے گا اس پوائنٹ کا کیا کہلائے گا الیکٹریک پوٹنشل کہلائے گا کہ اس پوائنٹ پر جتنا پوٹنشل انرجی پر یونٹ چارج سٹور ہوگا وہ اس پوائنٹ کا کیا کہلائے گا الیکٹریک پوٹنشل کہلائے گا تو یہ ترم آپ نے یاد رکھ لیں ہے اب آگے چلتا ہوں تو پہلا پہلا جو ٹاپک ہے وہ آ جاتا ہے یا پہلی پہلی جو بات ہے وہ ہے الیکٹریک پوٹنشل ڈیفرنس کنسیڈر کر لیں کہ سیچویشن یہ ہے کہ یہ ہے ایک پلیٹ اے یہ ہے ایک پلیٹ بی اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ ہے یہ پوزیٹیو چارج ہے اور یہ جو پلیٹ ہے یہ نیگٹیو چارج ہے اب جو پوزیٹیو ہے یہ کہلاتی ہے ہائر پوٹینشل یہ جو نیگٹیو ہے یہ کہلاتی ہے لور پوٹینشل اب اگر میں بات کرتا ہوں اس کو ہائر پوٹینشل کیوں کہتے ہیں اس کو لور پوٹینشل کیوں کہتے ہیں یہ لیکچر کے انڈ میں جا کے بتاؤں گا یہ بہت زیادہ بچوں کو یہ بات کنفیوز کرتی ہے کہ یہ ہائر پوٹینشل کیوں کہلاتا ہے یہ لور پوٹینشل کیوں کہلاتا ہے تو یہ انڈ میں جا کے بتاؤں گا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائر پوٹینشل ہے اور یہ لور پوٹینشل ہے تو اب ان دونوں ہائر اور لور کے درمیان پوٹینشل کا ڈیفرنس ہے تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پوٹینشل کا ڈیفرنس کیسے معلوم کر سکتا ہوں وہ پوٹینشل کا ڈیفرنس کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ پوٹینشل کا ڈیفرنس زیادہ ہے یا پوٹینشل کا ڈیفرنس کم ہے تو وہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں غور کرنا ذرا لیٹ کر لو میں نے ایک عدد ٹیسٹ پوزیٹیو چارج دیا ایک عدد ٹیسٹ پوزیٹیو چارج دیا اس کو اس پوائنٹ پہ رکھ دیا اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ اے پلیڈ کے قریب ہے تو میں اس کو بھی اے کنسیڈر کر لیتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو چارج اس پلیڈ کے قریب ہے تو اس میں جو پوٹینشل انرجی ہے وہ یو اے کے برابر ہے اس پوائنٹ پر جو پوٹینشل انرجی سٹورڈ ہے وہ یو اے کے برابر ہے اب میں ایک اور پوائنٹ کنسیڈر کر لیتا ہوں یہ میں یہاں تک اس ٹیسٹ پوزیٹیو چارج کو اٹھا کر لے کر جانا چاہتا ہوں جب یہ ٹیسٹ پوزیٹیو چارج یہاں تک پہنچے گا تو اس کا پوٹینشل انرجی جو ہوگا وہ یو بی ہو جائے گا یو بی ہو جائے گا تو اب غور کے ساتھ ذرا بات سمجھ نہیں ہے یہ ہائر پوٹینشل یہ لور پوٹینشل دونوں کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس کیسے معلوم کروں گا میں ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارج کو اٹھاؤں گا اور لے کر جاؤں گا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اب جب میں اس کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں یہ نیگٹیو پلیٹ اس کو کھینچ رہی ہے یہ پوزیٹیو پلیٹ ریپیل کر رہی ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک لے جاؤں تو مجھے یہاں پر کیا کرنا پڑے گا ورک ڈن کیا کرنا پڑے گا ورک ڈن تو غور سے بات سنی ہے ان دو پوائنٹ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ اس ورک ڈن کی برابر ہوگا جو میں اس چارج پر کروں گا تاکہ میں اس کو یہاں سے اٹھا کر اس پوائنٹ تک لے جاؤں مجھے دکھتا ہے شاید میں تھوڑا سی ورڈنگ کے اندر گڑ بڑ کر گیا ہوں تو میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے سمجھاتا ہوں کہ ان دو پوائنٹ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس کو نکالنے کا طریقے کار کیا ہے کہ میں ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارج کو اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک لے کر جاؤں گا جتنا ورک ڈن پر یونٹ چارج ان دو پوائنٹ کے درمیان if you want mجھے کرنا پڑے گا وہ ان دو پوائنٹ کے درمیان کیا کلائے گا پوٹینشل کا ڈیفرنس پوٹینشل کا ڈیفرنس مثال کے طور پر یہ پوائنٹ ہے میں suffered comments کو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا ورک ڈن پر یونٹ چارج مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا پڑے گا وہ ان دو پوائنٹ کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس بتائے گا غور کرنا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک ورکڈن پر یونٹ چار جو تھوڑا تو پوٹینشل ڈیفرنس کم اگر یہاں سے لے کر یہاں تک ورکڈن پر یونٹ چار زیادہ تو پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ ہوگا تو دوبارہ سے بات کو ریکیٹ کر دیتا ہوں کہ دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس غور کرنا یہ شارٹ فارم میں لکھا ہوئے بچے کو ایسے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اگر استاد نے غلطی سے نکتہ بھی لگا دی وہ بھی چھاپ آتے ہیں تو بیٹا ہر دفعہ نکل نہیں مارنی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پتہ چلے آپ شارٹ میسیجنگ کے اندر پورا پپر حل کر گیا آ جائیں تو بیٹا ادھر دیکھنا درہ یہ میں نے لکھا ہوئے آپ نے لکھنا ایسے الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس بیٹووین ٹو پوائنٹس بیٹووین ٹو پوائنٹس کہ اگر میں ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس نکالنا چاہتا ہوں تو ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارٹ کو یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر جاؤں گا یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر جاؤں گا اگیش دا فیلڈ اب اس میں آخری پوائنٹ کیپنگ دا چارج ان الیکٹرو سٹیٹک ایکلیبریم اب اس کا مطلب کیا ہے ایکلیبریم کا جہاں پر بھی لفظ آتا ہے تو یہی بات یاد رکھنی ہے کوئی پوچھتا ہے نشانی بتاؤ کہ باڈی ایکلیبریم میں کب ہوگا تو آپ نے جس دو لفظ بول دینے ہیں زیرو لینئر ایکسلریشن زیرو اینگولر ایکسلریشن تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے چارج کو یہاں سے لے کر یہاں تک یونی فرم ویلوسٹی کے ساتھ موف کروانا ہے زیرو ایکسلریشن کے ساتھ موف کروانا ہے اور اس ایکلیبریم کو کہوں گا الیکٹرو سٹیٹک ایکلیبریم تو یہ سمپل سی بات آ جاتی ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس اس ورک ڈن پر یونٹ چارج کے برابر ہوگا جو مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک چارج کو موف کروانے کے لیے کرنا پڑے گا اگنس دا فیلڈ کیپنگ دا چارج ان الیکٹرو سٹیٹک ایکلیبریم جتنا ورک ڈن پر یونٹ چارج آدھا تو پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ جتنا ورک ڈن پر یونٹ چارج کم تو پوٹینشل ڈیفرنس بھی کم ہوگا اب نیکس چیز کی اگر بات کرتے ہیں تو اور کرنا ذرا امید ہے آپ کو یہ دیفینیشن سمجھ میں آئی ہوگی اب میں یہاں سے لے کر یہاں تک گیا تو سیدھی سی بات ہے پوٹینشل انرجی میں کیا آیا چینج اب یہ چینج ان پوٹینشل انرجی کس کے برابر ہوگا جتنا میں نے ورک ڈن کیا ہوگا مطلب میں کہتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک لفٹ کیا آپ کو گا ٹھیک ہے اس میں چینج آیا پوٹینشل انرجی میں آپ کو گے جی کتنا آپ کو گے جتنا میں نے ورک ڈن کیا ہوگا تو ورک ڈن is equal to change in پوٹینشل انرجی اب اگر بات کرتا ہوں تو اور کرنا ذرا اب اگر میں چینج ان پوٹینشل انرجی دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ آ جائے گا u b minus final minus initial u a is equal to ورک ڈن a b اب ہمیں ورک ڈن نہیں چاہیے ہمیں چاہیے ورک ڈن per unit charge تو دونوں سائٹس کو کیا کرتا ہوں dividing by q not تو q not سے دونوں سائٹوں پر divide کر دیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس u b divided by q not minus u a divided by q not is equal to ورک ڈن a to b divided by q not آ گیا اب غور کرنا میں نے اپنا جو lecture شروع کیا تھا وہ شروع ہی کہاں سے کیا تھا میں نے کہا تھا جتنا potential energy per unit charge b point پر store ہوگا وہ b point کا کیا کہلائے گا electric potential جتنا جتنا energy per unit charge a point پر store ہوگا وہ a point کا کیا کلائے گا electric potential and یہ برابر آ گیا work done a to b تو اور divided by q not تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس v b minus v a یہ کیا بن جائے گا potential difference تو یہاں سے بھی definition بن جاتی ہے potential difference between two points is equal to the work done in bringing a unit positive charge from one point to another against the field keeping the charge in electrostatic equilibrium keeping the charge in electrostatic equilibrium اب آگے دیکھیں گا اگر میں اس کے units کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس potential difference کے units کیا بنتے ہیں اچھا اس چیز کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ potential difference is equal to work done per unit charge یا پھر change in potential energy per unit charge کیونکہ work done is equal to change in potential energy جتنا زیادہ potential energy میں change تو potential difference اتنا زیادہ جتنا زیادہ work done potential volt اب یہ volt جو ہے یہ برابر ہوگا work done جاول پر charge کے آجائے گا کولم تو اس کے unit بن جائیں گے volt is equal to جاول پر کولم آسان لفظوں میں دو plates کے درمیان potential difference ایک volt تب ہوگا جب ہمیں ایک کولم charge کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کر جانے کے لئے ایک جاول کا work done کرنا پڑے گا کہ اس دو plates کے درمیان ایک volt کا potential difference تب ہوگا جب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کولم charge کو move کروانے کے لئے کتنا work done کرنا پڑے گا یہ تیسٹ positive charge کو infinity سے اٹھا کر اس point تک لے کر آنگا جتنا work done per unit charge مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک charge کو لے کر آنے میں کرنا پڑے گا وہ اس point کا کیا کلائے گا electric potential electric potential تو یہ بھی similar definition electric potential at a point is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point from infinity to that point آسان لفظوں میں اگر اس point کا electric potential نکالنا ہے تو ایک charge کو infinity سے لے کر یہاں تک لے کر آو جتنا work done per unit charge کروگے وہ اس point کا کیا کہ لائے گا electric potential keeping the charge in electrostatic equilibrium کہ یہاں پر بھی وہی شرط لگاؤں گا کہ charge کا electrostatic equilibrium میں ہونا ضروری ہے مطلب uniform velocity کے ساتھ move کرواؤں گا uniform velocity کے ساتھ move کرواؤں گا اب اس کے بعد next chies کی اگر بات کرتی ہیں تو غور کرنا ذرا again میں اسی relation سے لے کر آگے چلتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا V B minus V A is equal to work done A to B divided by Q not اب ایک infinity پر ہے جب A infinity پر ہوگا تو اس کا potential zero consider کروں گا کیونکہ میں نے یہ معنی ہے کہ A point field سے باہر پڑا ہوگا ہے جب چار field سے باہر ہوگا تو potential zero تو میں consider کر لیتا ہوں کہ V A جو ہے یہ zero کے برابر ہے V A کس کے برابر ہے zero کے برابر یہ question کیا بن جائے گی ہمارے پاس V B minus zero is equal to work done A to B divided by Q not اب یہ آ جائے گا V B is equal to work done A to B divided by Q not یا پھر اگر میں اس کو generally لکھتا ہوں without any subscribe تو یہ ہمارے پاس کیا بن یہ ہمارے پاس آ جائے V is equal to work done per unit charge آ جائے گا تو again یہ ہمارے پاس آ گیا electric potential کا relation اب اگر میں بات کرتا ہوں اس کے units کی تو اس کے جو units ہیں وہ ہمارے پاس کیا بن جائیں گے again اس کے بھی unit جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں volt and volt جو ہے یہ برابر ہوگا جاؤل پر coulomb جاؤل پر coulomb کے برابر آ جائے اب گوھر کرنا اب اگر بات کرتا ہوں تو بچہ کہے گا سردی بات تو آپ نے چلے سوانے کی کر دی ہے لیکن یہ تو بتائیں کہ electric potential difference بھی work done per unit charge ہے آپ کے پاس electric potential بھی work done per unit charge ہے اس کو لکھوں گا change in potential energy per unit charge اس کو لکھوں جو ہیں وہ بھی volt ہے جاؤل per koolam یہ بھی volt ہے جاؤل per koolam تو دونوں میں بھائی یا فرق کیا ہے اب آپ کو فرق سمجھاتا ہوں ان کی سب سے پہلا فرق ان کی definition میں لکھا اور کرنا electric potential difference between two points between two points electric potential add a point at a point مطلب کہ potential potential کا فرق ہوتا ہے جب کہ electric potential جو ہے وہ ایک point پر لیا جاتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو major difference آ جاتا ہے کہ potential کا difference دو points کے درمیان potential کا فرق ہے جب electric potential ایک point پر لیا جاتا ہے یہ چیز یاد رکھنی یہ سیمپل سی بات آ جاتی ہے لیکن بچے اس چیز کے پر اچھا خاصا confuse ہوتے رہتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو electric potential بھی basically potential کا difference ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک point infinity choose کرتے مطلب دیکھو نا یہ ابھی جب میں نے اس کو solve کیا still یہ potential کا difference کہ electric potential difference دو points کے درمیان potential کا فرق ہوتا ہے جبکہ electric potential ایک point پر لیا جاتا ہے اب اس کے کرلو یہ positive charge ہے and let کرلو یہ negative charge ہے اب غور کرنا براغ میں جب بھی test charge لوں گا تو وہ ہمیشہ positive لوں گا let کرلو یہ میں نے ایک test positive charge لے لیا اب غور کرنا اس test positive charge کو اس test positive charge کو میں اس point سے لے کر اس point تک move کرواتا ایک اور same magnitude کا test positive charge لے لیا مطلب شو تو ادھر کرنا تھا لیکن مجبورا نیچے شو کرنا اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک move کرواتا ایک اور test positive charge ہے اس کو یہ رکھ دیا اور اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک move کرواتا اب میرا آپ سے question ہے اس case میں جو work done per unit charge ہے وہ زیادہ ہوگا زیادہ move کرواتا ہوں ادھر سے لے کر ادھر تک work done per unit charge کم اور ادھر سے لے کر ادھر تک work done per unit charge سب سے کم تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس پوزیٹیو charge کو higher potential کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر میں test positive charge کو یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر آوں گا تو work done per unit charge زیادہ اگر اس سے تھوڑا دور point کیو پر positive charge کو لے کر آتا ہوں تو work done per unit charge کم اس وجہ سے یہ lower potential اگر میں یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر آتا ہوں تو اب work done per unit charge مزید کم تو اس کا تو اس کے قریب لے کر جانے کیلئے work done زیادہ کرنا پڑے گا negative charge بھی پہل کاری نہیں رہا وہ تو کہتا ست بسم اللہ تو اس کے قریب test positive charge لے کر جانے میں آسانی ہوگی تو work done per unit charge کم ہوگا تو lower potential higher potential اب اس کے سرفیس کے اوپر positive charge ہے and جو سرفیس کا potential ہے وہ 10 volt کے برابر ہے سرفیس کا potential 10 volt کے برابر ہے تو میرا question یہ ہے یہ جو point پی اس hollow sphere کے اندر ہے اس کا potential کیا ہوگا alpha beta charlie delta alpha آجاتا ہے 5 volt 10 volt 15 volt یہاں پھر zero اب دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں یہ hollow charge sphere ہے surface کا potential 10 volt جب کہ ہم نے کیا بتانا ہے اس hollow sphere کے اندر اس point پی کا potential اب again بچے نے کہا جیسا کہ سر نے last time پڑھا یا تھا کہ electric field intensity inside hollow charge zero تو ابھی میں نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ جہاں پر electric field intensity zero تو وہاں پہ potential بھی zero کے برابر تو بچہ بھاگ کے جو ہے وہ delta option کو ٹک کرے گا تو بالکل جی مبارک کو آپ نے ایک عدد غلط جواب دیا ہے یہ غلط ہے zero نہیں ہے اس کا answer جو ہے وہ درست ہے 10 volt اب 10 volt کیسے ہے اب غور کے ساتھ بات ہو نا بچے کہیں کہ سر ہمارا دل کر رہا ہے آپ کو مار پکڑ کے کبھی کیا بات کرتے بچوں کی درینہ خواہش یہ ہی دیں کہ استاد کو کٹ لیکن خیر آگے چلتے غور کر نا اب لیٹ کر لو یہ سفیر ہے آپ کے پاس میں اس زگاہ پر ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارج لے لیتا ہوں پوٹنشل نکالنے نا تو پوٹنشل نکالنے کا طریقہ گار تو یہ بتایا تھا میں ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارج کو یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر جاتا ہوں جتنا ورک ٹن پر یونٹ چارج یہاں سے لے کر یہاں تک کروں گا وہ اس پوائنٹ کا کیا کلائے گا الیکٹرک پوٹنشل اوکی ہو گیا لیٹ کر لو میں ایک ٹیسٹ پوزیٹیو چارج کو ادھر تک لے کر جانا چاہتا ہوں سیم ڈسٹنس ہر چیز سیم تو جتنا ورک ٹن پر یونٹ چارج یہاں سے لے کر یہاں تک کروں گا اس پوائنٹ کا کیا ہوگا پوٹنشل اب اور سے بات سننی ہے بیٹا یہ تو دیکھو کہ سرفیس تک ورک کروں گا لیکن اندر فیلڈ ہی زیرو ہے جب فیلڈ ہی زیرو ہے تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک ورک مفت ہوگا آپ ایک جگہ پر ہوتل پہ چلے جاتے ہیں وہ آپ کو کمپلیمنٹری ڈرنک پیش کر دیتے فری میں تو بیٹا آپ کو کسی کتے نے کٹ ہے کہ آپ کمپلیمنٹری ڈرنک کے بھی پیسے پی کر تو بلکل ویسے ہی یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے ورک دن کرنا پڑے گا آگے انسائیڈ دا ہولو سویر فیلڈ ہی زیرو ہے تو میرا ورک دن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک دس جول کا ورک دن ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی دس جول کیوں کیونکہ اندر تو ورک دن زیرو ہے باہر کا ورک دن دس جمع زیرو تو یہاں سے لے کر یہاں جانا چاہتا تھا اس پوائنٹ کا پوٹنشل نکال لیں ایک ٹیس پوزیٹیو چارٹ کو لے کر یہاں سے لے یہاں تک گیا اب سرفیس تک تو ورک دن کرنا پڑے گا لیکن اس سفیر کے اندر کوئی بھی ورک دن نہیں کروں گا جب ورک دن نہیں کروں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک دس جول ہے تو آگے کا زیرو تو یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا ہوگا دس جول تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک ورک دن پر یونٹ چارٹ ور کیو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی وہ ہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں ہر پوائنٹ کا پوٹنشل بولتا ہوں تو وہ کیا آئے گا سیم کتنا جتنا سرفیس کا ہوگا یہ پوائنٹ آسان لفظوں میں اس کا شورٹ کر یاد کر لو کہ اگر وہ کہتا ہے سرفیس کا پوٹنشل مائنس ٹین وولٹ ہے تو انسائیڈ ہر پوائنٹ کا پوٹنشل دس وولٹی ہوگا مائنس دس وولٹی ہوگا اگر وہ کہتا سرفیس کا پوٹنشل ففٹین وولٹ ہے تو اندر کی ہر پوائنٹ کا پوٹنشل ففٹین وولٹ یعنی کہ ایسی سیچویشن میں ہالو چارج سفیر کا الیکٹر فیلڈ تو زیرو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر الیکٹر فیلڈ زیرو ہونے کے باوجود پوٹنشل زیرو نہیں ہوتا وہ through out the سرفیس کیا رہتا ہے constant اور کتنا ہوتا ہے جتنا سرفیس کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں لیکچر دوں گا یہ تھوڑا سا پنگا ہے پوٹنشل ڈیفرنس الیکٹر پوٹنشل سمجھاؤں گا کہ ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے کب